میں ڈرامے کی پہلی اپیسوڈ میں آئیزہ مبشرا کا رول ادا کر رہی ہے جو کہ ایک بہت امیر باپ کی بیٹی ہوتی ہے جیسے کہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے مبشرا کو اپنی زندگی میں ہر چیز پر فیکٹ چاہیے ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس دنیا میں صرف اور صرف میں ہی میں ہوں مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں میں جو بات کہوں گی وہی ہوگا یہ ساری دنیا کو اپنی اشاروں پر نچانا چاہتی ہے دوسری طرف وہا جلی جو کہ اس ڈرامے میں زید کا کریکٹر ادا کر رہا ہے وہ بھی بہت امیر باپ کا بیٹا ہوتا ہے مبشرا اور زید کا والد دونوں آپس میں بہت ہی گہرے دوست ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت بڑے بزنس مین ہوتی ہیں وہا جلی کے بھی شوف نرالے ہی ہوتی ہیں کھانا کھانے کے لیے وہ دوبئی چلا جاتا ہے پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے لیکن اس میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا لیکن زید کا والد ایک لالچی انسان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اردگرد کے جتنے بھی بزنس مین ہیں ان سب کی دولت میں ہی ہڑپلوں میں ہی سب سے زیادہ امیر ہو جاؤں اسی لیے وہاں کا والد یہ چاہتا تھا کہ مبشرا کی شادی وہاں سے ہو جائے وہ اکلوتے باپ کی بیٹی ہے اور جعفر کے پاس بہت دولت ہے اور اس کی جتنی بھی دولت ہوگی وہ میرے پاس آ جائے گی اس سے میں اور بھی زیادہ امیر ہو جاؤں گا لیکن مبشرا ایسا نہیں کرتی وہ اپنے لئے موید کا انتخاب کرتی ہے جو اس کا ملازم ہوتا ہے جو اس کی ہر بات میں جی میم جی میم کہتا ہے تو مبشرا اس کا انتخاب کرے گی کہ یہ میرے ساتھ میری زندگی میں چل سکے گا یہ میری ہر بات مانے گا میں اسے جو بھی اشارہ کروں گی وہ اس اشارے کو حکم سمجھ کر بجا لائے گا ایک تو یہ غریب ہے اس لئے بھی یہ مبشرا کو پسند آتا ہے کہ یہ اس سے دب کر رہے گا مبشرا کی اور محید کی شادی ہو جاتی ہے محید کو دو سالوں میں مبشرا اتنا زیادہ تنگ کرتی ہے کہ یہ بھی انسان ہے یہ اس سے اکتا جاتا ہے ہر وقت اسے ٹوکتی ہے تمہیں اٹھنا نہیں آتا تمہیں بیٹھنا نہیں آتا تمہیں کھانے کا ڈھنگ نہیں ہے تم واشروم گندہ کر دیتے ہو اسی لئے میں نے تم سے اپنا واشروم بھی الادہ کر لیا ہے اف توبہ تم تو کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو اس انڈے اور پراتھے کی سمیل بھلا کون کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے جاؤ کسی سے کہو وہ کمرے کو صاف کریں اور یہ تم اپنا ناشتہ اٹھاؤ اور جا کر باہر بیٹھ جاؤ محید کو جو پہلے سے عادت ہوتی ہے جی میم جی میم کہنے کی وہ وہی کہتا ہے لیکن اندر سے وہ اکتا جاتا ہے دوسری طرف اس کی والدہ ہوتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی وہ بھی الیدہ اپنے پرانے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے اگر محید اس سے ملنے کے لئے چلا جاتا ہے تو پھر بھی موشرا اسے ڈانٹتی ہے کہ تمہاری والدہ یہی ہے بعد میں مل لینا اب جو میں نے تمہیں کام کہا ہے وہ کرو اور یہ محید سے کہتی ہے اچھا میری بات سنو اپنی والدہ کو ہماری انورسری پارٹی میں مت لے کر آنا وہ بور ہو جائے گی کیونکہ وہ ہم جیسے لوگوں میں نہیں اڈجیسٹ کر سکتی اس بات پر محید کو بہت غصہ آتا ہے وہ اس وقت تو خاموش ہو جاتا ہے وہ بھی ٹھان لیتا ہے کہ اسے میں مزہ چکھاؤں گا اور خوب طریقے سے موشرا نے اپنی کلاس کے لوگوں کو بلائیا ہوتا ہے بہت خوش ہوتی ہے کہ اس نے سب سے اچھا سوٹ پینا ہوا ہے اور اس کی سب دوستیں اس کی تعریف بھی کر رہی ہوتی ہیں اتنے میں ایک ملازم سرپرائز لے کر آ جاتا ہے کہ یہ محید صاحب کی طرف سے آپ کے لئے سرپرائز ہے موشرا بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا شہر مجھے سرپرائز ہی دیتا رہتا ہے جب یہ سرپرائز کھولتی ہے جو کہ پھولوں میں پیک ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں یہ بات تو موشرا سے برداشت نہیں ہوتی وہ آپ سے باہر ہو جاتی ہے اور یہاں پر خوب ڈراما کرے گی ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ رہی ہوتی ہے اس وقت زید اسے سنبھالتا ہے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں تم کیوں یہ ڈراما کر رہی ہو خاموش ہو جاؤ تم کیوں سب لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بنا رہی ہو یہ موشرا کو سمجھا بھجا کے کمرے میں لے جاتا ہے موشرا کی یہ حالت دیکھ کر جعفر صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں ان کا بی پی شوٹ کر جائے گا اور زید کا والد جب اپنے دوست کی حالت خراب دیکھتا ہے تو یہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں بہت اچھے دوست بھی ہوتے ہیں یہ اسی وقت ڈاکٹر کو کال کرے گا اور ڈاکٹر آگ کر ان کا بی پی چیک کرے گا اور انہیں میڈیسن دے گا اور کہے گا کہ انہیں ہر ڈپریسن سے دور رکھیں ورنہ کوئی اور بھی مسئلہ بن سکتا ہے تو زید کا والد جعفر سے کہتا ہے تم پریشان مت ہو میں سمجھتا ہوں کہ یوں بھری میفل میں کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے تو وہ دکھ تو وہی سہ سکتا ہے اور یہ کوئی بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتا لیکن تمہیں اپنی بیٹی کے لیے حوصلہ کرنا ہوگا سبر کرنا ہوگا اس وقت مبشرہ جتنے غصے میں ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ جا کر محیط کو ختم کر دے گی اسے مار دے گی وہ تمہاری ہی بات سمجھتی ہے تم اسے سمجھاؤ ادھر زید مبشرہ کو سمجھا تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے غصے پر کب کنٹرول کرنے والی ہے وہ یہاں سے گاڑی میں بیٹھتی ہے اور محیط کے گھر جاتی ہے اس کی والدہ پر اپنا غصہ نکالتی ہے کہ کہاں گیا آپ کا بیٹا اس کی اتنی جورت کہ وہ مجھے طلاق دے مجھے چھوڑے جس شخص کو میں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی محیط کی والدہ کہے گی کہ وہ یہاں پر نہیں آیا یہ بھی افسردہ ہوتی ہے کہ محیط نے تمہیں آخر طلاق کیوں دی وہ تو تم سے بہت محبت کرتا تھا ادھر مبشرہ کا والد اور مبشرہ کا دوست اس کے پیچھے آتی ہیں تاکہ وہ کہیں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے یا کہ محیط اور اس کی والدہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے یہ دونوں مبشرہ کے پاس آتی ہیں اور انہیں گھر واپس لے کر جاتی ہیں اتنے میں محیط اپنے والدہ کے پاس آتا ہے تو وہ کہے گی بیٹا تم نے اسے ڈیووس کیوں دی جواب میں محیط کہتا ہے میں تنگ آ گیا تھا اس عورت سے اور جب اس نے کہا تھا کہ تمہاری والدہ میری پارٹی میں نہ آئے تو میں یہ بات برداشت نہیں کر سکا باقی میں اس کی ہر بات برداشت کر رہا تھا لیکن مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی کہ کوئی آپ کی انسرٹ کرے اور وہ عورت آپ کو کم تر سمجھ رہی تھی اس لیے میں نے اسے تلاف دے دی ہے جو آپ کی عزت نہیں کر سکتی وہ میری کچھ نہیں لگتی ادھر وہاج کے والد کو ایک موقع مل جاتا ہے دوبارہ سے مبشرہ اور وہاج کی شادی کرنے کا وہ چاہے گا کہ مبشرہ کی اور وہاج کی شادی ہو جائے تاکہ جتنی بھی مبشرہ کے والد کے پاس دولت ہے وہ ساری وہاج کو مل جائے یہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تم جانتے ہو میرا دوست کتنا پریشان ہے میرا پہلے بھی یہی ارادہ تھا کہ تمہاری اور مبشرہ کی شادی ہو جائے لیکن مبشرہ نے محید سے شادی کر لی دیکھ لیا اس لڑکی نے کم ضرب لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھانے کا نتیجہ میرا دوست بہت پریشان ہے میں اس کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم مبشرہ سے شادی کر لو جواب میں وہاج کہے گا کہ میں تو پہلے ہی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں اور میرے لیے وہ لڑکی اتنے رشتوں کو ٹھکرا چکی ہے تو اس کا والد کہے گا کون ہے وہ لڑکی جب زید آئیرہ کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا والد غصے میں آ جاتا ہے وہ میڈل کلاس لڑکی تم اس سے شادی کرو گے میری ناکھ ڈبو دو گے میں تمہاری اتنے انچے آلی خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ ایک معمولی سی لڑکی کو پسند کرتے ہو تمہاری یہ پسند ہے میں تمہاری ہرگز بھی کسی میڈل کلاس گھرانے میں شادی نہیں کروں گا جواب میں زید کہے گا نہیں بابا میں اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور اس مبشرہ کے بارے میں جو کہ بہت ہی اکڑ اور حوالی ہے اس سے تو میں ہرگز بھی شادی نہیں کروں گا جواب میں اس کا والد کہتا ہے جو یہ تم اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہو اتنی تمہاری ہر طرف عزت ہے وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہے اگر میں تم سے یہ سب کچھ آج لے لوں تو تم سڑک پر آ جاؤ گے اور یہ میڈل کلاس گھرانوں کی لڑکیاں تمہارے جیسے بے وقوف لڑکوں کو اپنے جال میں پھانستی ہیں پھر ان سے شادی کر لیتی ہیں تاکہ وہ رات و رات امیر ہو جائیں زید کہے گا نہیں وہ ایسی لڑکی نہیں میں اسے پسند کرتا ہوں اس کو میری دولت سے کوئی غرض نہیں ہے وہ صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتی ہے زید بار بار انکار کیے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا والد سوچتا ہے کہ اس طرح تو میرا بیٹا نہیں مانے گا کیوں نہ ان لوگوں کو ہی دھمکایا جائے وہ لڑکی خود ہی زید کی زندگی سے دور چلی جائے تو زید کا والد آئیرہ کے بھائی کو جب وہ دفتر سے آ رہا ہوتا ہے تو اپنے کچھ گنڈے بھیجتا ہے تاکہ وہ اسے ڈرائیں دھمکائیں یہ اس کی گاڑی توڑ دیتی ہیں گنڈے اور اسے کہتی ہیں کہ اپنی بہن سے کہو کہ وہ زید کی زندگی سے دور چلی جائے ورنہ ہم اس کا وہ حشر کریں گے کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے زید جو کہ اپنی بہن سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے وہ جا کر اپنی بہن سے جب پوچھتا ہے کہ یہ زید کون ہے تو یہ بتائے گی کہ زید میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آئیرہ کا بھائی کہتا ہے کہ تم اس لڑکے کو بھول جاؤ وہ بہت ہی عوارہ لڑکا ہے وہ تمہارے قابل نہیں ہے آئیرہ کہے گی نہیں بھائی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے زائد ایسا لڑکا نہیں ہے جواب اس کا بھائی کہتا ہے میں نے تمہیں ایک دفعہ منع کر دیا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ادھر زید کا والد اس کے سامنے سچا ہونے کے لیے اسے کہتا ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے جہاں تم کہو گے میں وہیں تمہاری شادی کروں گا تم مجھے اس لڑکی والوں کی گھر لے چلو تاکہ ہم تمہارا بقائدہ وہاں سے رشتہ مانگ سکے اور تمہاری شادی ہو سکے پھر زائد آئیرہ کو کال کر کے کہتا ہے کہ ہم تمہارے گھر تمہارا رشتہ لینے کے لیے آ رہی ہیں آئیرہ بہت خوش ہوتی ہے یہ پورے گھر کو سجاتی ہے کھانے بناتی ہے کہ بھابی بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے زائد کہتا ہے ٹھیک ہے کرنے تو اسے جو کچھ بھی کرنا ہے لیکن میں اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا جب زائد اور اس کا والد رشتہ مانگنے کے لیے آتی ہیں زائد کا والد رشتہ مانگتا ہے تو آئیرہ کا والد کہتا ہے مجھے آپ جیسے لوگوں میں اپنی بہن کی شادی نہیں کرنی تو آئیرہ کا بھائی زائد کو بتاتا ہے کہ تمہارے والد نے مجھ پر قاتلانہ حاملہ کروایا ہے اور مجھے کہا ہے اگر میں اپنی بہن کی شادی تم سے کروں گا تو یہ اسے بھی نقصان پہنچائیں گے اور تمہیں بھی میں آپ جیسے لوگوں میں شادی نہیں کرنا چاہتا مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں تو زائد کا والد کہے گا دیکھا بیٹا تم نے ایسے گھٹیا لوگوں میں آ کر میری انسلٹ کروائی میں تو تمہاری خوشی کی خاتے یہاں پر آ گیا تھا یہ لوگ اس قابل ہی نہیں یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کی منتیں کریں تم جانتے ہو میں ایسی حرکت کر سکتا ہوں میں ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ جان بوجھ کر جھوٹ بور رہا ہے تاکہ یہ ہمیں بلیک میل کرے اور اپنی ڈیمانڈ بڑھا دے اور کہے کہ میری بہن کے نام یہ لگواو وہ لگواو اس لئے یہ ایسی حرکت کر رہا ہے زید کو بھی اپنے باپ کی عزت پیاری ہوتی ہے اسے نہیں لگتا کہ اس کا والد جھوٹ بولے گا اس لئے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے والد سے کہے گا ٹھیک ہے جہاں آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں کر دیں اس طرح مبشرہ کی اور زید کی شادی ہو جاتی ہے آئیرہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ زید کی شادی ہو رہی ہے تو وہ گھر سے جانے لگتی ہے اور کہے گی کہ میں اس سے پوچھ کر رہا ہوں اگر اس نے شادی کرنے ہی تھی کی کیا ضرورت تھی میں نے اس کی خاطر کتنے رشتے ٹھکرائے اور آپ کی بھی انسلٹ کروائی میں اس سے پوچھوں گی اس کا بھائی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آئیرہ کہے گی نہیں بھائی آج میں نہیں روکوں گی آج میں زید کی گھر ضرور جاؤں گی آئیرہ جب زید کی گھر جاتی ہے اس سے پہلے مبشرہ کا اور زید کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے زید اپنے مو پر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے قبول ہے کہنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد سامنے کھڑی ہوتی ہے آئیرہ آئیرہ کو دیکھ کر یہ تو حقہ بکہ رہ جاتا ہے کیونکہ یہ تو آئیرہ سے محبت کرتا تھا پھر مبشرہ کہے گی اچھا تم جیسے لوگ ہم جیسے میڈل کلاس لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں صرف ان سے دل بہلانے کے لیے دل لگی کرتے ہیں شادی تو تم اپنے جیسے امیر خاندانوں میں کرتے ہو میرا بھائی سچ کہتا تھا لیکن غلط میں ہی تھی کہ تم جیسے سے محبت کر بیٹھی تمہیں اپنا دل دے بیٹھی مجھے کیا پتا تھا کہ تم صرف ٹائم پاس کر رہے ہو یہ آئیرہ کے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ اسے یقین دلا سکے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے یہ تو مجبوراً اسے مبشرہ سے شادی کرنی پڑی اگر یہ مبشرہ سے شادی نہ کرتا تو وہ جو لڑکا مبشرہ کا دوست بنا ہوتا ہے وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا کیونکہ یہ زید کی بہن کشمالہ کو اپنے جال میں پھانس چکا ہوتا ہے کشمالہ اس لڑکے سے بہت محبت کرنے لگ جاتی ہے اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اگر زید مبشرہ سے شادی نہیں کرتا تو وہ لڑکا کشمالہ سے شادی نہیں کرے گا اس طرح اس کی بہن بہت زیادہ ہرٹ ہوگی وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا لے گی لیکن زید ایسا نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن دکھی ہو وہ اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے لیکن آئرہ اس کی بات نہیں مانیں گی کہ تمہیں سب کی فکر ہے اپنی بہن کی باپ کی سب کی فکر نہیں تو میری نہیں کیونکہ میں تمہاری کلاس کی نہیں ہوں میں ایک میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں آئرہ تو یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اپنی باتوں کا اثر وہ زیادہ پر چھوڑ جاتی ہے زیادہ بلکل بھی مبشرہ کو پسند نہیں کرے گا پسند تو وہ پہلے بھی نہیں کرتا لیکن اب اسے تنگ کرے گا تاکہ وہ خود ہی اس کی زندگی سے دور چلی جائے مبشرہ جب زیادہ کی کمرے میں جاتی ہے تو زیادہ سگرٹ پی رہا ہوتا ہے مبشرہ اسے کہے گی کتنی سمیل آ رہی ہے تمہیں سگرٹ پینی ہے کمرے سے باہر جا کر پیو تمہاری کے حرکتیں یہاں پر نہیں چلنے والی جواب زیاد کہتا ہے اگر تمہیں میری حرکتوں سے کوئی مسئلہ ہے یہ میرا کمرہ ہے تم یہاں سے جا سکتی ہو پاس میں گیسٹ روم ہے تم وہاں پر جا کر آرام سے سو سکتی ہو یہ میرا کمرہ ہے میں اس میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا اب یہ جان بوجھ کر مبشرہ کو تنگ کرے گا زیادہ وہ کام کرتا ہے جو کہ مبشرہ کو پسند نہ ہو مبشرہ بھی آخر ہر اپنی مرضی منانے والی ہے وہ بھی گھر میں وہی کرتی ہے جو اسے پسند ہوتا ہے تو پھر زیادہ اسے کہتا ہے میری بات سنو اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے طور طریقوں پر رہنا ہوگا ورنہ تم اس گھر سے جا سکتی ہو تو مبشرہ غصے میں اپنے والد کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ زیادہ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے تو اس کا والد کہے گا اس لڑکے نے تمہیں سمجھ کیا رکھا ہے تم کوئی ایرہ غیرہ ایم معمولی سی لڑکی ہو اب ہی دیکھو میں اس کو پوچھتا ہوں اس کی اچھے سی خبر لیتا ہوں وہ ہوتا کون ہے تمہیں یہ کہنے والا کہ تم گھر سے نکل جاؤ تو جعفر زیادہ کے والد کے پاس دفتر میں جائے گا اور اسے کہی گا کہ تمہارے بیٹا میری بیٹی کو تنگ کرتا ہے اسے گھر سے جانے کا بولتا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے تو زیادہ کا والد کہے گا میں اسے سمجھاتا ہوں تم تو جانتے ہو کہ کن حالات میں زیادہ نے مبشرہ سے شادی کی ہے کچھ ٹائم تو لگے گا ان دونوں کو آپس میں سمجھنے کا انڈرسٹینڈ ایک دوسرے کو کرنے کا پھر یہ زیادہ کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم مبشرہ سے کیوں بتتمیزی کرتے ہو تو زیادہ کہے گا کہ مجھے وہ اچھی نہیں لگتی تو اس کا والد کہتا ہے تم اپنی شادی کو کچھ ٹائم دو اس کو سمجھو تمہیں وہ اچھی لگنے لگے گی اتنی بھی بری نہیں ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن اپنی گھر میں خوش رہے تو تمہیں مبشرہ کو خوش رکھنا ہوگا جواب میں زیادہ کہتا ہے بابا میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اسے حکم چلانے کی عادت ہے کمرے میں جاؤ تو وہ کہتی ہے کمرے سے باہر نکل جاؤ سگرٹ نہ پیو یہ نہ کرو وہ نہ کرو میں اس کے حکم کا غلام نہیں ہوں اب میں نے آپ کی خاطر اور کشمالہ کی خاطر اسے شادی کر لی ہے اتنا تھوڑا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی ہر بات میں جی جی کروں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا دوسری طرف مبشرہ کا والد بھی اسے سمجھاتا ہے کہ بیٹا تم بھی کچھ اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کرو برداشت پیدا کرو وہ تمہارا شہر ہے تمہارا غلام نہیں کہ تم اسے جو کہوگی وہ وہی کرے گا تم میری بہت بہادر بیٹی ہو جب تم ہر بات پر زد کرتی تھی میں یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تمہارے رویے میں نرمی لے آئے تاکہ تم کسی کے ساتھ رہ سکو تاکہ کسی کے ساتھ زندگی گزار سکو یہ اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے اور سے کہتا ہے جاؤ اور زائد کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو زائد بہت اچھا لڑکا ہے پھر یہ اپنی کمرے میں بیٹھ کر سوچتی ہے اس کا ایک کزن اسے باتیں سناتا تھا کہ تم کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکو گی تو پھر یہ کہتی ہے ہاں مجھے اپنے رویے میں نرمی لانی چاہیے پہلے دو سال کے بعد محید نے مجھے چھوڑ دیا اب اگر زائد نے مجھے طلاق دے دی تو ہر کوئی میرے خلاف باتیں کرے گا کہ میں ہی بدتمیز ہوں اس لیے یہ چپ چاپ زائد کے گھر چلی جاتی ہے ادھر زائد مبشرا کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ یہ آئیرہ سے محبت کرتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ سگرٹ پینے لگ جائے گا شراب نشہ اپنے آپ کو پاغنوں کی طرح رکھنے لگ جائے گا اس کا والد جب کہی جا کہ تم نے مبشرا کو خوش رکھنا ہے اگر تم اسے خوش نہیں رکھو گے تمہارے پاس یہ جو بھی دولت ہے آئیش و آرام ہے سب کچھ میں چھین لوں گا تو زائد کہے گا ٹھیک ہے میں یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے زائد اپنے باپ کی ساری دولت جائیدات چھوڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ وہ آئیرہ کو اپنا لے جب یہ آئیرہ کے پاس جاتا ہے تو آئیرہ کہتی ہے صرف تم سے محبت کرتی ہوں میں نے تمہاری دولت سے محبت نہیں کی ہے زائد جب گھر چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس کا والد مبشرا سے کہے گا میں زائد کو واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں اس وقت تک واپس نہیں آوں گا جب تک کہ اسے تمہارا نہ بنا دوں زائد کا والد جب زائد کے پاس جاتا ہے تو زائد کہے گا بابا میں آپ کے اس آلی شان گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں پر اپنی مرضی سے بندہ کچھ نہ کر سکے آپ رکھیں اس اپنی پیاری بہت جہیتی کو میں آئیرہ کے ساتھ خوش ہوں یہ پھر آئیرہ کو بھی اور زائد کو بھی اپنی گھر واپس لے آتا ہے اور مبشرا سے کہتا ہے کہ اولاد انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتا بیٹا اگر تم نے رہنا ہے تو تمہیں آئیرہ کو بھی قبول کرنا ہوگا پھر مبشرا کو بھی زائد سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس کے مقابلے کا ہوتا ہے آج تک کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں آیا ہر کوئی اس کے سامنے جھک جاتا ہے اب اسے ہر حال میں زائد قبول ہے چاہے اس کی زندگی میں کوئی بھی کیوں نہ ہو اب یہ زائد کو اپنا بنانا چاہے گی اس طرح اس ڈرامی کا ہیپی اینڈنگ ہو جائے گا موسیقی